قائد اعظم سے ایک دفعہ ایک ہندو لڑکے نے پوچھا آپ الہیدہ وطن کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ آخر ہم ہندو اور مسلمانوں میں فرق کیا ہے؟ قائد اعظم کچھ دیر سوچنے کے لئے ٹھہرے ہندو بچے سمجھے کہ قائد اعظم لا جواب ہو گئے ہیں چنانچہ وہ تالیاں بجانے لگے کچھ دیر سوچنے کے بعد قائد اعظم نے ایک گلاس پانی کا مانگوایا دو تین گھونٹ پی کر آپ نے ہندو بچے کو پانی کا گلاس پیش کیا اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا قائد اعظم نے وہ پانی ایک مسلمان بچے کو پیش کیا تو اس نے خوشی خوشی وہ پانی پی لیا آپ نے فرمایا ہم مسلمانوں اور ہندووں میں یہی فرق ہے محمد علی جنہ کے نام سے کون ناواقف ہوگا؟ آپ کو قائد اعظم یعنی ملک کا عظیم رہبر اور بابا قوم بھی کہا جاتا ہے آپ کی قیادت میں مسلمانوں نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی یوں پاکستان کا قیام عمل میں آیا پوری پاکستانی قوم آپ کی احسان مند ہے کہ آپ کی رہنمائی میں ہمیں غلامی سے نجات ملی اور ہمیں ایک آزاد ملک نصیب ہوا آپ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے قائد اعظم محمد علی جنہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی کے ایک گھر وزیر منچن میں پیدا ہوئے آپ کا نام محمد علی جنہ تھا آپ کے والد محترم کا نام جنہ پونجا اور والدہ کا نام میٹھی بائی تھا آپ کی تین بہنیں اور تین بھائی تھے بہنوں کا نام مریم، فاطمہ اور شینی جنہ اور بھائیوں کا نام احمد علی، بند علی اور رحمت علی تھے ہمارے قائد محمد علی جنہ ان سب میں بڑے تھے آپ کے والد گجرات کے ایک مالدار تاجر تھے وہ قائد اعظم کی ولادت سے کچھ اٹھ سے پہلے کاٹھیا وار سے کراچی منتقل ہو گئے تھے آپ کی مادری زبان گجراتی تھی لیکن آپ کو گچھی، سندھی، اردو اور انگریزی زبانوں پر بھی پورا اپور تھا قائد اعظم بچپن ہی سے بہتر سے بہترین کی تلاش میں رہتے اور اس دوران آپ نے کئی سکول تبدیل کیے آپ نے سولہ سال کی عمر میں میٹرک جامعہ بمبئی سے پاس کیا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنہ میٹرک کرنے سے پہلے کھیل کو پڑھائی پر زیادہ ترجیح دیتے تھے مگر جب انہوں نے محسوس کیا کہ وہ بغیر پڑھائی کے کوئی قابل ذکر کام سر انجام نہیں دے پائیں گے تب سے وہ اپنی پڑھائی میں زیادہ میند کرنے لگے میٹرک کے بعد والد محترم کے کہنے پر اسی سال آپ ایک برطانوی کمپنی میں ملازم ہو گئے اور تربیت کے لیے لندن منتقل ہو گئے برطانیہ منتقلی سے پہلے والدہ محترمہ کے اسرار پر آپ کی شادی ایمی بائی سے کر دی گئی لیکن شادی کے کچھ ہی عرصے بعد وہ بیماری سے انتقال فرما گئی لندن میں کچھ عرصے ملازمت کرنے کے بعد آپ کو مزید تعلیم کا شوق ہوا آپ نے تربیتی نوکری کو خیر بات کہا اور قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لنکنز لوگ کالج میں داخلہ لے لیا قیام لندن کے دوران ہی آپ کو اپنی والدہ کی وفات کی خبر ملی جس نے آپ کو بہت کمگین کیا آپ کو اپنی والدہ سے بہت پیار تھا ان کی والدہ کی اس پیشن گوئی پر کہ تم بہت بڑا کام کرو گے سچ ثابت کرنے کے لیے آپ نے بہت محنت کی 1895 میں وہاں سے بار ایٹ لوگ کی ڈگری حاصل کی آپ انیس سال کے عمر میں کم سن ترین ہندوستانی بار ایٹ لوگ تھے 1896 میں محمد علی جنہ نے ہندوستان کی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا آپ شروع میں ایک آزاد اور خودمختار ہندوستان کے حامی تھے آپ کی نظر میں انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے بہترین راستہ قانونی اور آئینی ہتھیاروں کا راستہ تھا انہی دنوں میں آل انڈیا مسلم لیگ ایک اہم جماعت بن کر ابری تو آپ نے مسلمانوں کی اس دمائندہ جماعت میں شمولیت اختیار کر لی سن 1901 میں جب آپ کے مالی حالات کچھ بہتر ہوئے تو آپ نے اپنے والد اور بہن بھائیوں کو ممبئی اپنے پاس بلا دیا مگر کچھ عرصے بعد آپ کے والد بھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے بیوی ماں اور ان کے بعد باپ کا یوں بچھڑ جانا آپ کے لیے بہت صدمے کا باعث بنا چھے بہن بھائیوں میں فاطمہ سب سے چھوٹی کی ان کی عمر 19 سال تھی وہ رو رو کر نڈھال ہو جاتی چونکہ محمد علی جناب گھرانے کے بڑے تھے لہٰذا انہوں نے چھوٹے بہن بھائیوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کا سہارا بنے انہوں نے فاطمہ کو اچھے سکول میں داخلہ کر آیا اور ہر طرح سے ان سب کا خیال رکھا یہی بہن فاطمہ تحریک پاکستان میں قائد عظم کے شانہ بشانہ کام کرتی رہی اور اپنی ان خدمات کی بدولت پاکستان بننے کے بعد مادر ملت کا خطاب پایا اپریل سن 1918 کو آپ کی شادی رتن بائی سے ہوئی جنہوں نے شادی سے قبل اسلام قبول کر لیا جن سے ان کی ایک بیٹی دینہ 14 اغس 1919 میں لندن میں پیدا ہوئی قائد عظم محمد علی جناب نے مسلمانوں اور ہندووں کو قریب لانے کی انتھک کوشش کی اور آپ ہی کی کوششوں سے سن 1916 میں معاہدہ لکنہو تیہ پایا بعد میں مسلم لیڈروں کے اختلاف پر آپ دوبارہ برطانیہ منتقل ہو گئے لیکن کچھ عرصے بعد بہت سے مسلمان رہنماؤں اور خصوصاً علامہ اقبال کی کوششوں کی وجہ سے آپ واپس وطن تشریف لائے اور مسلمانوں کی جماعت کی سن 1934 میں قیادت سنبھالی جنہ سن 1940 کی قرارداد کی روشنی میں مسلمانوں کے لیے ایک الحیدہ مملکت کے حصول کے لیے مصروف ہو گئے سن 1946 کے انتخابات میں مسلمانوں نے بیشتر نشستوں پر کامیابی حاصل کی مگر اقتدار میں ان کو کچھ حصہ نہ ملا مسلم لیگ اور کانگریس کے اتحاد کی تمام تر کوششوں میں ناکامی پر آخرکار برطانیہ کو پاکستان اور ہندوستان کی آزادی کو تسلیم کرنا پڑا اور یوں محمد علی جناہ چودہ اگس سن 1947 کو پاکستان بنانے میں کامیاب ہو گئے آپ پاکستان کے پہلے گوانت جنرل بننے کے بعد لاکھوں پناگرزینوں کی آبادکاری پر ملکی اندرونی اور بیرونی پولیسیوں نئے ملک کے تحفظ اور معاشی ترقی کے لیے انتھک محنت اور مصروفیت کی وجہ سے اپنی صحت پر توجہ نہ دے پائے اور 11 ستمبر سن 1947 کو ہمیں چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی کے پاس چلے گئے قائد آزم کی پرکشش اور باوقع شخصیت اور ان کے کیے گئے کارناہ میں آج بھی انہیں کرونوں دلوں میں زندہ رکھے ہوئے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنی محنت اور لگن سے خود کو قائد آزم بنانے کی کوشش کرے تاکہ ہم اس پیارے وطن کے استحکام اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر سکیں